نظرات آپ سم رہے ہیں رزوی نیٹورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیز روحانی حضور اللہ ماما و مولانا الہاج الشاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز پروز نجدی ملاؤں اور سلح گلیوں کی گمراہ باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے علیہ حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آنکھی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بنا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں وارٹسپ نمبر سیون ایٹ سیون ایٹ سیون ایٹ فائی سیون ایٹ فائی سیون ایٹ فور فور ون سکس ضروری بات سن لیجئے یہ آپ تشریف رکھیں سب علماء اکرام تشریف رکھیں آپ آپ بیٹھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین و ایمان مضبوط ہو جائے آپ کے رگوں میں ایمان کی حرارت دوڑنے لگے تو آپ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے حضور تاج الشریعہ مددلہ العالی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر حضور تاج الشریعہ کی غلامی میں داخل ہو جائے میں نے بہت سارے ملکوں میں دیکھا یورپ اور امریکہ اور افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ حضور تاج الشریعہ مددلہ العالی کے مرید ہیں آج مسلک اعلی حضرت پر اتنی مضبوطی کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر پہاڑ سے بھی وہ ٹکنائے تو پہاڑ چکنا چور ہو جائے گا مگر ان کے پائے استقامت میں کوئی لگدش نہیں آئے گی یہ فیض ہے حضور تاج الشریعہ مددلہ العالی کی بیعت کا آلہ حضرت فاضل بلیلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح اپنے علمی کارناموں سے پوری دنیا کو متاثر کیا اور چاہے عالم عرب کے علماء ہوں چاہے عالم عجم کے علماء ہوں سب نے آلہ حضرت کے علمی فیضان کو تسلیم کیا اور آج بلا شبہ آلہ حضرت فاضل بلیلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی اور علمی امانتوں کے امین کی حیثیت سے حضور تاج الشریعہ مددلہ العالی اپنے علمی فیضان سے پوری دنیا کو ساون بھادوں کی طرح سہراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کیا کر رہے ہیں صرف پیری موریدی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضور تاج شریعہ کی تحریروں کو پڑھ لو تمہاری آنکھیں تر ہو جائیں گی اس علاولت اور مجبوری کے باوجود حضور تاج الشریعہ مددلہ العالی علم حدیث پر اتنا اہم کام کر رہے ہیں کہ آج حندوستان کی سرزمین پر بڑا سے بڑا محدث اور بڑا سے بڑا محقق کیا رہو حضور تاج الشریعہ متضل اللہ علی کے کام کے مقابلے میں وہ کام نہیں کر رہا ہے حضور تاج الشریعہ بخاری شریف پر جگہ جگہ ہواشی تحریر فرما رہے ہیں مذہب حنفی کا دلائل و برائین کی روشنی میں اس بات اور اظہار فرما رہے ہیں آپ حضور تاج الشریعہ متضل اللہ علی کی تحریروں کو پڑھیں اور یہاں کے علماء کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آج حضور تاج الشریعہ جو کچھ تحریر فرما رہے ہیں اس کو قائدے سے پڑھیں وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس علالت اور مجبوری کے عالم میں تنہے تنہا حضور تاج الشریعہ جو عظیم الشان کا رہائے نمائع انجام دے رہے ہیں بڑا سے بڑا محقق بھی وہ کام نہیں کر سکتا یہ فائد ہے آلہ حضرت کا کہ حضور تاج الشریعہ اپنے علم کے ذریعے پوری دنیا کو ساون بھادوں کی طرح سیراب کر رہے ہیں حضور تاج الشریعہ نے ابھی جلد ہی حدیث قلطین پر ایک تحقیقی بحث تحریر فرمائی اور اس طرح سے مذہب حنفی کا اس بات اور اظہار فرمایا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اتنی زیادہ دلیلیں کسی ایک جگہ پہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی تمام کتابوں میں بکھری ہوئی دلیلوں کو حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے اپنی تحریر میں اس طرح جمع فرما دیا ہے کہ مذہب حنفی آتاب و مہتاب کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے دلائل و بلائن کی روشنی میں ثابت فرمایا کہ مذہب حنفی ہی اس مسئلے میں بالکل واضح ہے نمائی ہے وہی راجہ ہے عالی رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی اور علمی امانتوں کی امین کی حیثیت سے حضور تاج الشریعہ آپ کے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں جو حضرات مرید نہیں ہوئے ہیں ان کے لئے گولڈن چانس ہے حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کے غلامی میں داخل ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے ایمان کو مضبوط کر لے حضور تاج الشریعہ کون ہے آج مسئلہ کے آلہ حضرت کی پہچان ہے حضور تاج الشریعہ کون ہے آج آلہ حضرت کے مسئلہ کے ستے ترجمان ہے پوری دنیا میں مسئلہ کے آلہ حضرت کے سچے ترجمان اور دائی کی حیثیت سے اگر کسی کو جانا جاتا ہے تو وہ حضور تاج الشریعہ ہیں اور حضور محدث کبیر ہیں بڑے بڑے مفتیانے کلام عوام کے دباؤ اور سیٹھوں کی چاپلوسی اور خوشنودی میں اپنے فتریں بدل دیئے لیکن پوری دنیا میں گھومنے کے باوجود بھی تاج الشریعہ مدد اللہ علی اور محدث کبیر پر حالات کا کوئی اثر نہ ہوا یہ وہ شخصیتیں ہیں جو حالات سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ حالات کو جب چاہتی ہیں اپنے موافق بنا لیا کرتی نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور تاج شریعہ حضرت محدث کبیر آج آلہ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے مسلک آلہ حضرت کے نعرے اپنے جلسوں میں لگائے جا رہے ہیں لیکن در پردہ آلہ حضرت کی مخالفت ہو رہی آلہ حضرت فاضل بریدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل و برائین کی روشنی میں جن مسائل کی تحقیق فرما دی ہے ان مسائل پر آج اثرنا و غور کیا جا رہا ہے اور آلہ حضرت فاضل بریدوی کے فتحوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں ایسے مخالفین آلہ حضرت کو چیلنج کرتا ہوں کہ صبح قیامت تک اگر تم آلہ حضرت کے ایک فتحے کو بھی بدلنا چاہو تو خدا کی قسم بدل نہیں سکتے مسلک آلہ حضرت کے ماننے والے پہاڑ کی طرح تمہارے سامنے در جائیں گے اور تمہارے فتحے ان کے سامنے چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے حضور تاج الشریعہ اور مدد اللہ العالی نے اور حضور محتیس قبیر نے اپنے غلاموں کی ایک ٹیم تیار کر دی ہے الحمدللہ یہ ٹیم مسلک آلہ حضرت کی ترویج و اشعاط میں لگی ہوئی ہے اور آج یہ بھی سوال کیا جاتا ہے مسلک آلہ حضرت کے نعرہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں اس دور میں مسلک آلہ حضرت کے نعرہ لگانے کی سخت ضرورت ہے آج بہت سے سنی کہے جانے والے پروفیسر جو وہابیوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں شیعوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں قادیانیوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں تمام موجودہ فرقوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں میں جو جماعت بنا رہا ہوں وہ صرف اہل سنت کی جماعت نہیں ہوگی شیعہ سنی سب کی جماعت ہوگی میرے نزدیک شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں جو پروفیسر یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک دیوبندی اور سنی میں کوئی فرق نہیں ہے میں دیوبندیوں اور شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو صرف پسند ہی نہیں کرتا جب موقع ملے پڑھ لیتا ہوں اب بتاؤ ایسے لوگ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا نمائندہ کر رہے ہیں کیسے آپ ان کو اہل سنت والجماعت کا نمائندہ تسلیم کرتے ہیں جبکہ آلہ حضرت فاضل برالوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کے خلاف تقریریں اور ان کی تحریریں شائع ہو رہی ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ اس دور میں مسلکِ آلہ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہو جائے جائے اور حضور تاج الشریعہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے کیونکہ اس دور میں یتنے لوگ سنی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت میں سب کے سب سنی نہیں ہے سنی وہ ہیں جو آلہ حضرت کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں سنی وہ ہیں جو مسلکِ آلہ حضرت پر قائم ہیں سنی وہ ہیں جو آلہ حضرت کے عقائد و نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں چاہے وہ قادری ہو چاہے وہ چشتی ہو چاہے وہ نقشبندی ہو چاہے وہ ساروردی ہو جب تک وہ آلہ حضرت کے مسلک کو تسلیم نہیں کر لیتا ہم اسے سنی نہیں مان سکتے اور نہ ایسے لوگوں کو سنی اکر نمائندہ مان سکتے ہیں آلہ حضرت فاضلِ برعلوی آہلِ سنت والجماعت کی پہچان ہے اور یہ میں نہیں کہتا ہم آلہ حضرت فاضلِ برعلوی کو ان کی تسلیفات اور ان کی تعلیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں آلہ حضرت کی محبت سنی ہونے کی دلیل ہے اور آلہ حضرت سے بغاوت یہ بیداتی ہونے کی دلیل ہے جو لوگ آلہ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے عقیدے پر نظریں ثانی کر لیں وہ اپنے طور طریقے پر نظریں ثانی کر لیں آلہ حضرت فاضلِ برعلوی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں کہ مسلکِ آلہ حضرت صحابہ کے مسلک کا نام ہے مسلکِ آلہ حضرت طابعین کے مسلک کا نام ہے مسلکِ آلہ حضرت خلفاء راشدین کے مسلک کا نام ہے مسلکِ آلہ حضرت اولیاء کاملین کے مسلک کا نام ہے مسلکِ آلہ حضرت احمی مجتہدین کے مسلک کا نام ہے مسلکِ آلہ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں اہلِ سنت والجماعت کی پہچان ہے مسلکِ آلہ حضرت اہلِ سنت والجماعت کا نیا ٹریٹ مارک ہے مسلکِ آلہ حضرت آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگانے کی ضرورت کیا ہے جب سنیوں کے لبادے میں وہاں بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہو اور قادریت کا لبادہ اوڑ کر کے کچھ لوگ سلح کلیت کا پرچار کر رہے ہو تو اس دور میں اور زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ بلند کیا جائے کون نہیں جانتا ابو الحسن علی ندوی جب بغداد گئے اور وہاں غوث پاک کے دربار میں حاضری دی تو بتایا میں ہندوستان کے سنی ہنفی مسلمانوں کا نمائندہ ہوں میں قادری بھی ہوں میں چشتی بھی ہوں میں نقشبندی بھی ہوں میں سہروردی بھی ہوں وہ بیچارے دھوکے میں آگئے اور غوث پاک کی اجازت و خلافت دے دی ہندوستان آئے اور زینہ پیٹ کر کرنے لگے غوث پاک کے دربار سے مجھ کو اجازت و خلافت مل گئی ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تم نے دھوکا دیا اس لیے خلافت مل گئی تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی مل گئے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا نماز میں خیال لانا اپنے بائل اور قدے کے خیال میں ٹوٹ جانے سے بدر جہاں بتر ہے ہمارا عقیدہ ہے ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ دلیل ہے تم نے یہ نہیں بتایا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں اگر تم نے اپنا یہ دیوبندی اور وہابی عقیدہ بتایا ہوتا تو غوث پاک کے نام پر گارت جھوتے تمہارے سر پر لگائے جاتے اور دربارے غوثیے سے تم کو باہر کر دیا جاتا اب بتاؤ ایسے لوگ اپنے آپ کو سنی اور ہنفی مسلمانوں کا نمائندہ کر رہے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ دیوبندی اور وہابی ہیں ان سے ہماری پہچان کیسے ہوگی مسئلہ کے آلہ عدرت کی روشنی میں ہوگی پاکستان کا ایک پروفیصل ہے جو عقائد اہل سنت اور جو معمولات اہل سنت کے اس بات اور اظہار میں پرزور تقریریں کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ وہ تمام فرقوں کو حق پر مانتا ہے تمام کلماغوں کو مسلمان سمجھتا ہے بلکہ عیسائیوں اور یہود و نصارہ کو بھی وہ اہل ایمان میں شمان کرتا ہے حالانکہ یہود و نصارہ کی تکفیر پر قرآن کی بہت ساری آیت کریمہ شاہد ہے اور یہود و نصارہ کے معذف فننار ہونے پر بھی قرآن کی آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے اور ہمارے فقہہ نے بھی اس بات کی صلاحت کر دی ہے اس بات پر اجمع قائم ہے کہ جو یہود و نصارہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کرے وہ خود کافر و مرتد ہے اور ہمارے علماء نے اس بات کی صلاحت کی ہے جو جس نے یہ کہا جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہود و نصارہ جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کو عذاب ہوگا یا نہیں یعنی جو یہود و نصارہ کے معذف فننار ہونے میں شک کرے افتا مشایخ ہونا و مشایخ و بلخ بے انہو یکفر ہمارے مشایخ نے اور مشایخ بلخ نے یہ فتحہ دیا ہے کہ اس آدمی کی تکفیر ہوگی ایسا شخص بھی اپنے آپ کو سنیت کا نمائندہ بتاتا ہے اب بتاؤ ضرورت ہے کہ نہیں کہ مسلقِ آلہ حضرت کی پہچان قائم کی جائے وہابیت سنیت کے لبادے میں آ رہا ہے سلحِ کلی سنیت کے لبادے میں آ رہا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ مسلقِ آلہ حضرت کے ذریعے ان سے امتیاز پیدا کیا جائے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو کہ ہندوستان میں ایک کمپنی ہے بہتی مشہور و معروف ہے اس کا پروڈیکٹ اور سامان پوری دنیا میں اعتماد و یقین کے ساتھ بیچا جا رہا ہے اور خریدا جا رہا ہے ایک ڈبلیکیٹ کمپنی مارکٹ میں آ گئی اپنا نام نہیں بدلے گی بلکہ نیا ٹریڈ مارک جاری کرے گی نیا علامتی نشان جاری کرے گی پوری دنیا میں اعلان کرے گی نقالوں سے سادھان میری کمپنی کے سامان کو خریدا جائے تو فلاں ٹریڈ مارک دیکھ کر خریدا جائے فلاں علامتی نشان دیکھ کر خریدا جائے اگر وہ نشان موجود ہو تو سمجھا جائے سامان اوریجنل ہے اور وہ نشان موجود نہ ہو تو سمجھا جائے سامان ڈبلیکیٹ ہے بالکل اسی طرح اگر آت کوئی تمہارے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قادری ہوں میں چشتی ہوں میں نقشبندی ہوں میں ساروردی ہوں تو اس سے پوچھو سب کچھو بتاؤ مسلکِ آلہ حضرت کو مانتے ہو یا نہیں اگر مسلکِ آلہ حضرت کو تسلیم کرے تو سمجھ لو اوریجنل سنی ہے اوریجنل حنفی ہے اور اگر مسلکِ آلہ حضرت کا انکار کرے تو وہ ڈوبلیکیٹ سنی ہے کیونکہ مسلکِ آلہ حضرت اس دور میں اہل سنت والجماعت کا نیا ٹریڈ مارک ہے نیا علامتی نشان ہے اب جو بھی آئے گا مسلکِ آلہ حضرت کی روشنی میں پہچانا جائے گا اور اس مسلک کے سچے دائی اور ترجمان حضور محدشِ کبیر مدد اللہ العالی اور حضور تاج الشریع ان دونوں بزرگوں نے پوری دنیا میں مسلکِ آلہ حضرت کو عام کیا اللہ رب العزت ان دونوں بزرگوں کو سایا ہم پر تادیر قائم رکھے اور ان کے علمی فیض و برکا سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آج جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ آئے آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں سیدھے حضور تاج الشریع کی بارگاہ میں سوال کیجئے حضور محدشِ کبیر کی بارگاہ میں سوال کیجئے اور جدید مسائل میں یہ دونوں فقہائی کرام جو فتوہ صادر فرمائیں اسی پر عمل کیجئے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا بڑے بڑے مفتیانِ کلام آج مسئلہ کے آلہ حضرت سے انہراب کر رہے ہیں اس لئے بڑی سے بڑی درسکاہوں میں بیٹھنے والے مفتی کے فتوہ پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اعتماد اس پر ہوگا جو تاج الشریع فرمائیں گے اعتماد اس پر ہوگا جو محدشِ کبیر فرمائیں گے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کے سچے دائی اور سچے ترجمان حضور تاج الشریع ہیں اور حضور محدشِ کبیر بے شک اس لئے آج بڑا حسین اور خوبصورت موقع آ گیا حضور تاج الشریع کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دے دیجئے اور حضور تاج الشریع کی غلامی میں آ جائیے خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر آپ حضور تاج الشریع کے مرید بن گئے مرتے تم تک آپ کے دین و ایمان پر مخالف طاقتیں سر پٹکتی رہیں گی لیکن آپ کے دین و ایمان پر کوئی حرف نہیں آئے گا کیونکہ تاج الشریع کا مرید ہونا یہ پکے سننے کی علامت ہے بارک اللہ بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے اور حضور تاج الشریع اور میرے استاذ محترم حضور محدشِ کبیر کا سایہ ہم پر تعدیر قائم رہے اور ان کے فیود و برکا سے پورا عالمِ اسلام سہراب ہوتا رہے لحد میں عشقِ رخِ شہ کا داگ لے کے چلے اندھیری راز سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقشِ قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تحفہِ نات لے کر جنابِ حبیب اللہ فیضی